شواموت آپ کی خدمت میں حاضر ہے چودہ اگس کی آمد آمد ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگس کا مہینہ آتی ہی پاکستانیوں کے جو خوشی ہوتی ہے وہ روچ پر ہوتی ہے کیونکہ چودہ اگس کو پاکستان آزاد ہوا ہمارے سیدھے سوہ کا اقبائی موجود ہے جو یہاں سٹار لگائے ہوئے ان سے ہم پوچھیں گے کہ پاکستانی چودہ اگس میں آپ سے سب سے زیادہ کون سی چیزیں خریدتے ہیں آپ نے مختلف چیزیں سجائی ہوئے جنڈے بھی آپ کے پاس اس کے لئے اور بھی دیگر چیزیں لیکن لوگ جو آتے ہیں ڈیمانڈ زیادہ کس چیز کی آپ سے لوگ زیادہ کون سی چیزیں لیتے ہیں زیادہ جب لوگ آتے تو باجی زیادہ پسند کرتے ہیں اس کا جوشی خروش زیادہ ہوتے ہیں باقی جنڈے وغیرہ بھی نکل جاتے ہیں لیکن اس کا زیادہ ڈیمانڈ واجو کا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ دوسرے بھائی موجود ہیں آپ کا نام کیا ہے محمد اشفاق محمد اشفاق ان کا نام ہے اور یہ بھی انہوں نے سٹال لگایا ہوا ہے ان سے بھی پوچھیں گے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں پاکستانی آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ سے جنڈیاں بھی خرید رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ کون سی چیز خرید رہے ہیں سب سے زیادہ پاکستانی جنڈیاں خرید رہے ہیں اچھا پاکستانی جنڈیاں خرید رہے ہیں اچھا باجی نہیں خرید رہے ہیں باجے بھی خرید رہے ہیں وہ بچے زرہ موٹسائیکلوں پر شکل میلہ لگا رہے ہیں بھائی موجود ہے یہاں پر آپ کا نام کیا ہے سر میرے نام جان محمد ہے میرے بچے اوٹ کرینے والوں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی آپ کے پاس آ رہے ہیں کیونکہ چود اگست کا مہینہ کافی خوشی کا دن ہوتا ہے ہمیں آج چود اگست کو آزاد بھی ہوئے سب سے زیادہ پاکستانی آپ سے کیا چیز خرید رہے ہیں چیزیں مختلف خرید رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جنڈے بھی لگا ہوئے ہیں زیادہ طرح لوگ جنڈوں کا شوق لگ رہے ہیں اور جنڈی اٹھا رہے ہیں لیکن زیادہ کچھ نہ کچھ باجے بھی لے رہے ہیں لیکن ہم خود ایتنا شغل ملے اس لیے نہیں لگا رہے ہیں جو یہاں پر مہرم کا مہینہ ہے تو اس لیے بھی یہ کچھ نہیں لگانا چاہیے تو میرا تو اپنا ذہن یہی تھا جو یہاں پر کچھ ڈیک لگا لے اس لیے جو پاکستان کے ازادی کا دین ہے اور خوشی طور پر چودہ اگست کا دین ہے تو اس لیے میں نے یہ نہیں محسوس کیا میں نے کہا دوسری سیٹس پر اسی طرح ہے جو آگے مہرم آ رہے ہیں بہت زبردست پیغام انہوں نے دیا کہ چودہ اگست کے ساتھ ساتھ مہرم کا مہینہ بھی ہے تو ہمیں اس مہینے کا بھی احترام کرنا چاہیے کیونکہ اس مہینے میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو دردناک ہے جو تاریخ میں یقیناً بہت ہی علمناک ہے تو یہ بہت اچھا پیغام ہمارے جان موض بھائی نے دیا اور اچھے سے میسج پر ہم ان کو ایک چھوٹا سا انام بھی اپنے چینل کی طرف سے دیں گے چھوٹا سا انام ان کو اس بات پر دیا جا رہا ہے انہوں نے بہت پیارا پیغام دیا آپ کو یہ انام مبارک